اگر تمہارے بوٹوں میں طاقت تم لوگ چاہو تو تدھان منطلی کو نیچے اتار دو تم چاہو تو دیش کے ساسک بن جاؤ یہ پرم پھوچ بابا ساتھ کی دین ہے کہ رانے کی کوخ سے اب راجہ پیدا ہونے والا نہیں ہے رانے کی کوخ سے اب راجہ پیدا ہونے والا نہیں ہے یہ تمہارے مت و عدکانوں کو پہچانو لیکن آج میرا سماج پکاؤں ہے پکاؤں نہیں ہے آج دارو میں پک جاتا ہے ایک پروہ میں پک جاتا ہے سرم کرو تمہیں بڑے ایک مجھے کہنے کا سرم لگتی ہے آج میں دیش کا ساسک کس لیے نہیں بن پا رہا ہوں آج میں دیش کا ساسک کس لیے نہیں بن پا رہا ہوں اس کا مول کارل ہے کہ میں دارو اور مرگا میں پک جاتے ہیں اس لیے ہم دیش کا ساسک نہیں بن پا رہے ہیں ہمیں آج مجھے نیائے نہیں ملا ہے میری بہناؤ میرے بھائیو مجھے نیائے نہیں ملا ہے نیائے کا کارل کیا ہے آج ہماری ماتاں بہنے بچوں کو پڑھاتی لکھانی نہیں آج جب ہمارے بچے دفتی کلٹر بیم بن جائیں گے جج بن جائیں گے جب ہمارا بیٹا ہائی کورٹ بیٹھے گا جب ہمارا بیٹا ہائی کورٹ کا جج بنے گا جب ہمارا بیٹا سپریم کورٹ کا جج بنے گا تب مجھے نیائے ملے گا انتہا مجھے نیائے ملے والا نہیں ہے ہمیں ایسے آپ بھٹکتے رہیں اب میں نے دیکھا ہے ہماری ماتاں میں نے بچہ پیدا ہوا اور حال کان لگی للا للا ایسو کرو اس کو جاؤ کرتا تمہوں ہم جلی بیاؤ کر دیں تو ہماری ماتاں بہنیں سب سے پہلے بیاؤ کی کہتی ہیں کہ بیاؤ للا کو کر دیں کسی ماں باپ نے یہ اپنے بچوں کو نہیں کہتے بیٹا تمہیں ہم جج بنا دیں گے تمہیں ہم دیم بنا دیں گے یہ ہماری ماتاں بہنوں کی بہت بلی سوچ ہے بہت سوچ خراب ہے اس لیے ماتاں بہنوں ہم آپ سے نبیدن کرنا چاہتا ہوں چاہے چار ساری کم پیرو چار ساری پیرو وہ دو ساری پیرو لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ اپنے بچوں کو دیم اتکاری آپ بناوگے تب تم کو نیائے ملے گا نہ تھا تمہیں نیائے ملنے والا نہیں ہے اس لیے میری حفظے ہاتھ جو سے گجارس ہے ہمیں یاد کو سکھت ہونے کی ضرورت ہے ہمیں شنگھر چھ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں شنگھت ہونے کی ضرورت ہے پرم پوچھ بابا صاحب نے چلو دو شبتوں بتا دیتا ہوں پرم پوچھ بابا صاحب نے بیسے تو تین مول منتر بہت اہم بتائے لیکن بابا صاحب کے پانچ اگر مول منتر جس نے اگر یاد کر لیے پانچ مول منتروں پر گر چل گیا جو بھی جات دھرم کا ہو میں اس کو بسوائی دلاتا ہوں اس کا اگر کرنے والنا ہو جائے تو میرا نام بملو بود نہیں بابا صاحب کے پانچ مول منتر کون ہیں میری ماتاں بہنوں میرے بھائیوں میری شمم لینا پرم پوچھ بابا صاحب نے سرک پر تھنکا ہے یہ شکشہ وہ شہوی کا دودھ ہے جو پیے گا وہ دھارے گا جس طریقے سے سر دھارتا ہے اس طریقے سے وہ دھارے گا اگر وہ شکشہ اگر درہن نہیں کی تو وہ پسووں پر طریقے سے بولے گا شکشہ شکشت ہونے کی ضرورت ہے دوسرا میری ماتاں و بہنوں میرے بھائیوں ہمیں اچھے سنزکار کی ضرورت ہے شکشت تو میں ہو گیا شکشت سنزکار مجھے اچھے سنزکار لانے کی ضرورت ہے مجھے ماتاں و بہنوں مجھے اچھے سنگتی میں ڈھاننے کی ضرورت ہے شکشہ سنزکار سنگتی ایکتا ایکتا تم ہی ہو سکتی ہے جب تک جب تک ہم سنزکت نہیں ہوں گے آج میں دیکھ رہا ہوں میرا سماج بکھنڈت ہو رہا ہے میرا سماج آج بکٹن ہو رہا ہے اس کا مول کارڑ یہی ہے کہ میرے پاس گیان نہیں ہے میرے پاس گھتی نہیں ہے اس لئے آج سماج ہمارا بکھنڈت ہو رہا ہے پانچ ماہ ہے بکٹی گھت پہچان بکٹی گھت پہچان تب ہی بن سکتی ہے جب تک ہمارے پاس سکچہ نہیں ہوگی ہمارے اچھے سنزکار نہیں ہوگے ہماری سنگتی اچھی نہیں ہوگی ہماری ایپتا نہیں ہوگی ہمارا ایک سمو نہیں ہوگا ہمارا ایک سنگتن نہیں ہوگا تب تک ہم بکٹی گھت پہچان نہیں بنا سکتے ہیں تو